اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی فنی ویڈیو جسے سن کر آپ اپنی ہسی نہیں روک سکو گے تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف انگریز کے خوبصورت گورے بچوں کو پوری دنیا کی نظر نہیں لگتی اور ہمارے گندومیوں کو پورے محلے کی نظر لگ جاتی ہے ریس دیکھتے ہوئے خان صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے بندے سے پوچھا انہم کس کو ملے گا آدمی نے کہا سب سے آگے والے کو خان صاحب تو یہ پیچھے والے کیوں دوڑ رہے ہیں ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں پسند کرے وہ تو کم بخت ہماری باتیں ہی تنی لش پش ہیں کہ لوگ کچھے چلے آتے ہیں سردار ایک میوزیوم گیا وہاں اس سے ایک کپ ٹوٹ گیا آفیسر تم نے پانچ ہزار سال پرانا کپ ٹوڑ دیا سردار خدا کا شکر ہے میں سمجھیا کہ نوازی ٹیچر سردار سے تھنڈ کو جملے میں استعمال کرو سردار تُسی سانو سبق پڑھا دیتا ساڑے پلے پوے نہ پوے تانوتے تھنڈ پے گئی ہے نا شوہر جج صاحب مجھے تلاف چاہیے میری بیوی نے ایک سال مجھ سے بات نہیں کی جج پھر سوچ لو ایسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے ایک پنجابی لڑکی ایک سردار کی دکان پہ گئی اور کہا لپٹندی چاہے سردار شرماتے ہوئے میں نو تین نہیں ہے جی تینو ہے تیلپٹ جا کاش محبت بھی تعلیم کی طرح ہوتی ماں باپ مار مار کر کہتے کرو محبت بے غیرت یہی عمر ہے خوان بیوی سے یہ کیسا کھانا بنایا ہے تم نے بلکل گوبر جیسا ہے تیوی توبہ ہے اس بندے نے حد چیز چکھی ہوئی ہے ایک عربی باتروم میں پون پر بات کر رہا تھا پکٹون نے سنا تو عربی کو بہت مارا لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا یہ پاگل اندر تلاوت کر رہا تھا بیوی اتنی موٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کمبل میں جگہ ہی نہ ملے اور اتنی دبلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کمبل میں بیوی ہی نہ ملے پتھان لڑکی سے بولا میرے دل میں آ جاؤ لڑکی غصے سے بولی سینڈل اتاروں کیا پتھان پاگل کا بچی ایسے ہی آ جاؤ کہ مسجد نہیں ہے پتھان کا دل ہے ہم بھی نکلے تلاشِ عشق میں اپنی تنہائی سے لڑ کر ہم بھی نکلے تلاشِ عشق میں اپنی تنہائی سے لڑ کر پر سردی بہت تھی چائے پی کر واپس آ جائے مرد لوگ بائک چلائیں گاڑی چلائیں ٹرک چلائیں ہوائی جہاز چلائیں ٹاکٹ چلائیں اور ہم بیچاریاں زبان تک نہ چلائیں چپ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ہار مان لی کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا پوکی جا سانو کی لڑکیوں کو چاہیے کسی سالہ اور سکندر کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مک مکہ کر لیں یہ نہ ہو سکندر کی جگہ پوکو کا بندر آ جائے سردار کو گدھے نے لات مار دی سردار نے غصے میں آ کر گدھے کو چار پانچ لاتیں مار دی اور بولا اب اپنے باپ کے ساتھ مزاک کرے گا ایک رات ایک چوڑ سردار کے گھر میں گز گیا اور بولا سونا کہاں ہے سردار مزو کے پٹھے پورا گھر خالی ہے کہیں بھی جا کے سو جا سردار سردار نے مسجد سے جوتا چوری کیا اور پکڑا گیا مولوی اس نے جوتا چوری کیا ہے کیٹ ٹنڈ کرو سردار یہ لو ایک جوتا واپس اور فوچی گٹنگ کر دو پٹھان اپنی گرل پرینڈز ہم تیس بہن بھائی ہیں لڑکی کیا آپ کے گھر فیملی پلیننگ والے نہیں آتے پٹھان آئے تھے لیکن سکول سمجھ کر واپس چلے گا